تیڈی صاحب اپنی وراثتہ دی کچھ کہا کے گئے نے کہ میری جانتو بعد سونو نو کچھ دینا یا میری بیٹیاں دا ہیار رکھنا ہوں کہ انہاں صرف تینوں بچے ایکوال سن شباز صاحب حکومت کی جانتو جو امداد کی گئی اب جو اماؤنٹ دی گئی ہے سونو کو کیا اس میں ان کی بہن کو حصہ بنے گا بیٹا سونو تا ذہن ہے سونو تا ذہن ہے سونو تا ذہن ہے کہ جو تو میری پینادی شادی ہوئی گی نا وہ تو میں کچھ نہ کچھ کراں گا میں ہون ایسٹم کچھ کراں گا یہ ساڑا بیسیک سے مقصد ہے کہ تارک ٹیڈی صاحب دی نسل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہاں پہ موضوع ان کی بیوی نہیں ہے وہ سب کو نظر آ گیا میڈیا میں بھی ہم لوگ کو بھی کہ وہ ایک شیطانی چال چال رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم سب کے جو لبوں پہ ایک چیز ہے وہ سونو ہے صفہ ہے اور مڑوا ہے ایسی بھی عورت سی اور نصیب اور نال نے دیکھو آج دنیا تو کلیفی ہے جو انسان بڑا کردیا انہوں دنیا تے آخرت دو میں پاس سلام مل دی دیکھن تارک ٹیڈی صاحب دی خون نے صفہ تے مڑوا تیسی کی سمجھ دیو کہ ہون تیسی برابر انہوں نے لے کے نال تڑھو گے وراثتی نال چھامل کرو گے نانو بلکل کریں گے بلکل کریں گے پتی یعنے ساٹھی ہیں آجن تچیاں دے دوے بچیاں رہنی ہیں اپنی ماں نو مینے بعد دو مینے بعد ایتا تارک نے ملون دی بھی نہیں سی بے پہلے درہا یہ سب چھوٹے کہ میں فون کر دی سی میں فون کر دی سی دار بچیاں وہ کہندہ سے نا بچیاں نو کھلیاں پہ ہی دے تا کہہ دی نہیں نہیں میں بھی نال ہی رہنا ہے لیکن شباز صاحب اگر دیکھو اگر وہ بچیاں نہیں بھی آ رہی ہیں ساڑھا بیسک سے مقصد ہے کہ تارک ٹیڈی صاحب دی نسل لو کوئی تکلیف نہ پہنچے ساڑھا مقصد ہے کہ وہ بے شک دشمن دے کول وی رہے جیدر مرضی وی رہے ساڑھا ہے موقف بلکل بھی نہیں گیا وہ فیلحال بچیاں نے انمچور کوئی دیس سال دیئے جی جی بجی 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 تارک زندہ سی ہوتا جینا حرام کیتا ہوئے آسی آج جو مار گیا ہے کہہ دیئے انٹریوی دے بیچے کہ وہ بہت اچھا آدمی سی پھر جو اچھا آدمی پہ چھڑ کے کیوں گئی ایڈی تارک زندہ سی بیوی نہیں ہے وہ سب کو نظر آ گیا ہے میڈیا میں بھی ہم لوگوں کو بھی کہ وہ ایک شیطانی چال چال رہی ہے لیکن یہاں پہ ہم سب کے جو لبوں پہ ایک چیز ہے وہ سونو ہے صفہ ہے اور مروہ ہے اللہ پاک سونو کی والدہ کو جنت میں جنگات آفرمائے تیری ساکھ جنگات آفرمائے جنت کے اندر اس وقت تین بچے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ بچوں کا انصاف ملنا چاہیے کہ بچوں کو آپ پروپر ان کے حقوق دیں گے بچیاں اگر اپنی والدہ کو چھوڑ کے نہیں آتی اٹھانہ سال کی عمر تو ان کو رائٹ ہے کہ ماں کے پاس رہا سکتی ہیں اپنی مرضی ہے تو آپ تب بھی بچیاں کو سپورٹ کریں گے بچیاں ساڑیاں اپنیاں لیں جنہوں تارک صاحب یہ عدالت تو تھرو خرچہ لے رہی سا نا تو او دوں یہ تارک صاحب نو زریل کر رہی سی ٹھیک ہوگا ہے زریل کرنا نا یعنی ایک بندہ ارسید ساڑے کول آ رہی ہے تو ایک بندہ نے بھی پچیز آر بہتار جمع کر رہے تھے پنجی تیب ویسے نا بلیک میل کر کے لے لن دی سی یہ ہوگا ہے پچیز آر بہتار بلیک میل کر دی سی نا اگر بیساں ہو گیاں میں نے میں اتھے چل جائیں گے باقی یہ رہی کہ بچیاں دی گالے ساڑی گالے پہ ایسی اس طرح جس طرح ایک کہے گی کہ میرے کو بچے نے کفالت کری جانا وہ ایک لیگائش ہو گئے ساڑے کو لاجے گی دے ایسی اچھی کفالت کرانگے ایسی لکھ کے بھی اس طرح سے دے ساکتے ہیں کہ بچیاں ساڑیاں آپ پڑیاں نے ساڑوں لکھن دی یا گرنٹی دین دی زور تو کوئی نہیں ساڑا کون ہے ایسے تو سی عورت سیٹسفیکشن آستی ہاں جی اے عورت بچیاں گلت را دے گی ساڑوں اے بھی پتا ہے کہ بائیدی نشانی ایک گلت رستے دے چلائے گی نام بدنام کرے گی لوگ کاؤں کو جا کے امداد منگے گی لوگ کاؤں کو جا کے انجی کرے گی تو تارہ ساتھ جنہیں بھی دوست نے ہم درد نے انہا کے جا کے جدو کھڑی کر دینا تو وہ لوگ ترس کھا لگے فیصلہ ون سیڈ نہیں ہوں دا ہمیشہ ٹو سیڈ ہوں دا لوگ آپ ساڑے کو بھی رہے لے لن لیکن شہباز صاحب تاری گال بلکل ٹھیک ہے تو اسی ایک کلوڑ پر گال کی تھی کہ جناب تانو پر بچیاں دی فکر تارہا خون ہے دیکھو خون دے ساڑا یہ گھر نا تارہی صاحب دا خون ہے وہ پھر بھی اگر بچیاں تارہ دیا کوہنی ہے بچیاں تارہ دیا کوہنی ہے اس کا ہاتھی اس کی گناہ وہ کعبت ہے نا انڈری پجابی کی اچھا جی شہباز صاحب خون دیکھو جی کریں جانا میں نے دیندہ کوش نہیں میرے یہ بچیاں پکھیاں مار گیاں میں نے فلان نہیں دیندہ جو انہوں نے اے نہیں دیندے میں نے فلان نہیں دیندے وہ دنا بہتر اے یہ حل اچھا حل میری نظر چاہیے یہ کہ بچیاں ساڑے حوالے کریں جنہ دی وراسہ دے رہی گال ماں اے اپنی اے دے ماں باپنو اللہ زدی کی تاندر سے اے دی شادی کریں اے جتھے مردی بس ہے بچیاں آکے ملے بچیاں ملے بچیاں اے دی کفالت دے بچیاں اچھا نہیں منو لگ دا اے اچھا پربنش پائے گی میں نے میرے خیال دے مطابق ہے کہ جیڑی عورت حجت ہے بچیاں پڑا کاٹ رہی ہے تو روڑاں دے زیادہ فرانڈ رہی ہے لوکاں دے اگے زیادہ کھڑی کر دی پہی ہے جاتے کہ انہوں اپنی عزت اور تارک سادی اگر تارک سادی انہوں ہے انہوں ہے ہم دردی ہے تو وہ دی کورنوں انہی نہ ٹھےز بچائے وہ دی روڑنوں انہی نہ ٹھےز بچائے کہ جگہ جگہ کھلو کے انہوں زریل کرے تیڈی صاحب اپنی وراثتہ دے کچھ کیا کے گئے نہیں کہ میری جانتو بعد سونوں نے کچھ دینا یا میری بیٹیاں دا ہیار رکھنا ہونکہ انہوں سے تینوں بچے ایکول سن گالے بے کہ تارک ساب زندہ ہون دے سب کچھ ماشاءاللہ انہ دا جسی کہ انہوں نے ایڈیا نہیں سے پتا نہیں سے ایڈیا نہیں سے آئے گا دیکھنہ تارک ساب زندہ ہون دے جی تو بچے نہ سکھنے سے کہتے ہیں تارک ساب زندہ ہون دے یار میں بچیاں لینے دے کھولوں میں بچیاں نہ میں آپ پارلاں گا میری زندگی یہ میری جان میں بچے نو خود پارلاں گا اپنی تربیہ چرا کے وہ ماں دے تربیہ چھرہ کے انہیں کھو بگڑ گیاں کہ جتھے بیندیاں کھدی اے در ہون تو انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ میڈیا کے کیمرا کے سانے چالتا بچیاں نو ایڈیا کے بچے دا کھلاؤنے نا کھیڑتا ہے تے ایڈیاں بچے نو لے گا مہرہ بنا کے دیا گے روڑا دے لیکن دیکھو شہباز صاحب ڈل سارا دکھے گا جس ٹھرم بھی کوئی خواہ دکھے گا یا ٹیڈی صاحب دی بیٹی ہے اس ٹھرم اسمہ نو یا کسی نو ویکھنا نہیں سارے زندہ ہون دے یہ بچیاں ہون دی ہیں انہیں انہوں نے خرچہ سونے نے کتنیا دیا ساکتا بچہ آپ مطلب بلکل ہو گیا جتیم بچہ ہو گیا انہوں نے چاہیدہ ہی چھپ کر کے بیٹھ جان دی ہیں بلکل صحیح جواب یہاں شہباز صاحب دیکھو تو سیوی ہی جواب دینا کہ ہی دیور مسکوم بچہ آگا ہے یہاں پہ وہ جتنی برزی بھی بڑی ہیں ہمیں ان کا بڑا پن نہیں دیکھنا ہے کہ والد ہیں آپ بھی ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی بچوں کی پرورش ٹیڈی صاحب کے بائیوں کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ماسی ہیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ان کا وہاں پہ کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہر شباز دے بچے نے اپنی ذمہ داری چکنی ہے سونو دا علیہ مطلب کوئی آسرہ آپ نہیں بان رہی ہے ٹھیک ہے اللہ سونو تاندر اسی دوے اللہ دے کوئی اہو جا وسیلہ بنا دے اور یہاں پہنے دی شادی ہوئے تو سونو ضرور اپنی پہنے نہ موڑ دے نہ موڑا لائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ شباز صاحب حکومت کی جانتے ہیں جو امداد کی گئی ہے جو اماؤنٹ دی گئی ہے سونو کو کیا اس میں ان کی بہن کو حصہ بنے گا کہلے بے کہ سونو دا خود یعنی کا موقف ہے گا کہ میں نیلہ دا بنے گا کہ سونو نے ملے ٹھیک ہے وہ نیلہ دا حصہ ہے کوئی نیلہ دا حصہ ہے تو کیا سونو ان کا کچھ حصہ جو اپنی بہنوں کو بھی دے گا کہ ان کی پروڑیش پر بھی پیسے سنما لو دیکھو جی کہ سونو صاحب خود سمجھدار نے وہ ندی پہنے ٹھیک ہو گیا تو میں اس چیتہ ترنو نہیں کہنا چاہنا کہ سونو جس طرح کو مناسب سمجھے گا تو کرے گا بچہ دنی ہے گا وہ بچہ دنی ہے گا خود سمجھدار ہے ٹھیک ہو گیا تو کوئی اسے گا لیں گے انشاءاللہ تعالی جو دے وقت آئے گا اسے وہ دن لما بے لما نہ لے اسے کاراں گے بیٹا سونو تا زین ہے سونو تا زین ہے گا کہ جو میری پہنے دے شادی ہوئے گی وہ دے میں کچھ نہ خود رو کروں گا میں ہوں نہیں کچھ کروں گا میں نے پتہ میری پہنے دے لگ رہے نکے نہیں لگ رہے کہ آپ کھاری کی کسین کھلا رہی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اور جنو کچھ دینا بھی ہوئے گا بڑا خوبصورت آپ نے جواب دی ہے جناب کے ان کے کاؤن میں ڈپوزٹ کروا دیں باقی ناظرین آپ کے سامنے کیس ہم نے رکھ دیا ہے آپ کی عدالت میں آپ بتا دی گئے جناب کے شہباز صاحب میں جو باتیں کہیں ہیں کیا بلکل ٹھیک کہیں ہیں کیا آپ لوگ بھی اسے متفق ہیں ہماری تو بس یہی دعا ہے جنٹوں میں جنہاں تا فرمائے ان کو جو تین بچے ہیں سونو صفہ اور مڑوہ وہ کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار نہ ہو ان کے ٹیڈی صاحب کے بعد وہی تین نشانی ہیں ان کے اس کے ساتھ یہ اپنے میزمان اعتضاء بٹ کو جا دیں اللہ حافظ